چلی جی ہم بہت اتھینٹک ریسٹورنٹ ٹنڈے کباب لکنوی ٹنڈے کباب کے کچن میں ہیں بڑا خوبصورت نائس اور سجا ہوا یعنی کہ ساف سترہ کچن ہے اور یہاں پہ ہمیں جو ہے ان کی سیکرٹ ریسپی ٹنڈے کباب کی جو ہمارے ہیں پاکستان میں بھی بہت زیادہ پاپولر ہے وہ بھائی جو ہے بتانے کے لیے راضی ہو گئے تو آپ کو میں جو ہے وہ یہ ریسپی یہاں دکھانے والا ہوں جی آج کا خاناوی تاریف داؤد اور آج کا خاناوی تاریف داؤد میں ممبئی انڈیا سے ہم آپ کے لیے لے کر رہے ہیں ایک زبادہ سی ریسپی جو ہے لکنوی ٹنڈے کباب کے ریسپی جو بہت سیکرٹ ہے بہت زیادہ جو ہے چھپائی جاتی ہے مگر ہم نے کوشش کی کہ جب انڈیا کا ٹور کیا ہے تو پھر آپ کو کچھ ایسی چیزیں بھی دکھائیں جو یقیناً آپ کے لیے بہت ہی یونیک ہوں گی تو آئیں چل کے بناتے ہیں لکنوی ٹنڈے کباب یعنی کی چل کے سیکھتے ہیں ممبئی لیا سے چلے جی ہم بہت اتھینٹک ریسٹورنٹ ٹنڈے کباب لکنوی ٹنڈے کباب کی گشن میں ہیں بڑا خوبصورت نائیس اور سجا ہوا یعنی کہ ساف سترہ گشن ہے اور یہاں پہ ہمیں جو ہے ان کی سیکرٹ ریسپی ٹنڈے کباب کی جو ہمارے پاکستان میں بھی بہت زیادہ پاپولر ہے وہ بھائیز جو ہے بتانے کے لیے رازی ہو گئے تو آپ کو میں جو ہے وہ یہ ریسپی یہاں دکھانے والا ہوں آئے چل کے دیکھتے ہیں ٹنڈے کباب لکنوی ٹنڈے کباب کی ریسپی ٹنڈے کباب کے لیے جو ہے بارہ کلو کھیما انہوں نے مطن کا لیا ہے اور آپ کوئی بھی کھیما لے سکتے ہیں یعنی کہ بیپ کا کسی بھی چیز کا چونکہ یہاں بیپ علاو نہیں ہے اس کے مطن سے ہی بنتا ہے اس کے لیے مسالہ تیار کر رہے ہیں بھائی کیا ڈالیں گے بھائی کیا ڈالیں گے بھائی یہ الائچی پاورڈا رہی ہے تقریباً جو ہے الائچی پاورڈا جسے مجھے لگ رہا ہے پاس ٹیبل سپون ہے ٹنڈے مسالہ جو ہے وہ جس ٹیبل سپون ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا ٹنڈے مسالہ کیا ہے پیلی مرچی کیا ہے یہ پیلی مرچی پیلی مرچی یہ یلو چلی ہے جو ہماری لال چلی نہیں ہوتی یہ بھی میں ڈسکرپشن میں بتا دوں گا یلو مرچی کیا ہے یہ بھی نو نے لے لی سو گرام ہے تقریباً یہ بھی جو ہے بارہ کلو میں یہ میرے حساب سے دس ٹیبل سپون سے بارہ ٹیبل سپون ہے یہ تو ہم جو ہے ایجز بھی کر سکتے ہیں جو ہے ادھرک لسن ڈالا جا رہا ہے ادھرک لسن جو ہے وہ کتنے کلو ہوگا اندھرک لسن یہ آدھا کلو ہوگا دو سو گرام تقریباً جو ہے بارہ سے چودہ ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیش سے اچھا اب یہ اس پر کچھا پپیتہ پیشا ہوا ہے کچھا پپیتہ کتنا ڈالیں گے بھائی پان سے کم ڈیڑھ کلو تھا یہ دیڑھ کلو بارہ کلو گمے کے لیے دیڑھ کلو کچھا پپیتہ بھی استعمال کر رہے ہیں اب یہ اس کو ملائے جا رہا ہے سارے مسالے کو ادھرک لسن ہے ٹنڈے مسالہ ہے پیلی مرچ ہے نمک ہے اور کچھا پپیتہ ہے اس کو یہ ملا کے ایک مکشر تیار کر رہے ہیں اس کے اندر یہ اب اس نے کیمہ شامل کریں گے اس میں بیسن جائے گا تقریباً 1.5 کجی بارہ کلو مٹن کی کیمے کے لیے اس میں دیڑھ کجی بیسن جا رہا ہے بیسن کو بھی انہوں نے بھون لیا ہے بھونا ہوا بیسن ہے بیسن کو بلکل آٹے کی طرح گھنڈا جا رہے ہیں اور ٹنڈے مسالہ کی ریسپی جو ہے میں ڈسکرپشن بانس میں یا آج کا کھانا میں آپ کو ٹنڈے کوا بنا کر بھی دکھا دوں گا فیلال تو آپ یہ دیکھئے کہ کمرشلی طور پر اور خاص طور پر ممبئی میں ایک بہت بڑے ریسٹورنٹ بہت اتھانتک لکنوی ٹنڈے کباب کی اندر اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ یہاں پہ انہوں نے کیمہ لے آئے ہیں بارہ کلو مٹن کا کیمہ ہے بہت فائن کولیٹی کا کیمہ اچھا کیمہ چربی والا ہونا چاہیے ہیں یہ بگر چربی کا چربی والا یہ نہیں کہ روان والا کیمہ ہو تب بھی آپ کے ٹنڈے کباب بہت شفر جائے گی بہترین اس کی جو ہے پسائی ہو رہی ہے یعنی کہ اٹھے کی طرح اس سے گونڈا جا رہے اور اس کو اتنا گونڈیں گے جو پہلے مسالہ تیار کیا تھا وہ کیمہ میں جذب ہو جائے اچھا یہ جب ہمارا کیمہ بہت اچھی طرح مل جائے گا یعنی کہ اس کی گونڈائی ہو جائے گی گونڈ بیا جائے گا پھر اس کو ایک گھنٹے کا ریس دیں گے ایک گھنٹے کے ریس کے بعد یہ فرائنگ کے لیے تیار ہے ان کے پاس جو ہے وہ کیمہ آلیڈی ہے انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو فرائنگ کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں بڑے اچھے یہ بہت ماسٹر نظر آ رہے ہیں بھائی آپ کے نام کیے ہے محمد انیز محمد انیز جو ہے آپ کا تعلق لکنو سے یہ دیریکٹ لکنو سے ہیں اور اس وقت ممبئی کے اندر جو ہے لکنوی ٹونٹے کواب پر یہ کام کر رہے ہیں بہت ماسٹر بندہ ہے بہت ہی زیادہ ایکسپیرینس بندہ ہے آپ دیکھیں ان کے ہاتھوں سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کس طرح اس کی گنڈائی کر رہے ہیں اور انہوں نے مجھے پورا کورپیٹ کیا ہے پورا یعنی کی یہ ریسیپی اتنی سیکرٹ ہے کہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے لکنو سے یہ یہاں آئی ہے اور یہاں پہ بھی یہ ڈیریک لکنو کے کاری کر رہے ہیں جو ہمیں ٹونٹا کواب بنانا سکا رہے ہیں تقریباً آدھے گھنٹے سے تو اس کی گنڈائی کر رہے ہیں اور یہ مظیب یعنی کہ یبجان کریں گے اور میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ اسے گلوٹی کواب بھی کہتے ہیں گلوٹی کواب بھی کہتے ہیں اور لکنوی گلوٹی کواب بڑے ایسے ملائم ہوتے ہیں جو موں میں جاتے ہی گل جاتے ہیں تو یہ میں نے سوچا کہ آپ کو یہ گلوٹی کواب اور فنڈے کواب ایگی ہوتے ہیں اچھا اب یہ بہت اچھی طرح سے گوننے کے بعد اس پہ جائے گا کیوڑا ایسنس توڑا سا یعنی کہ یہ بھی ایک سیکریٹ ریسیپی ہے کہ اس کی جو ہے وہ پپیتہ اور سارے مسالوں کے خوشبو کو دوبالہ کرتا ہے یہ کتنا ڈالیں گے یہ ایک کلوٹ بس یہ بارہ کلو میں ایک ٹیبل اسپونڈ ڈال لیں اگر آپ ایک کلو کا بنا رہے ہیں تو دو تین کتری کیوڑا ایسنس شامل کریں اب کیوڑا ایسنس ڈال کے بھی اس کی مکسی ہوگی لکھنوی ٹونڈے کواب کے اندر کا ایمیانس میں آپ کو دکھا دوں یہاں بہت خوبصورت ریسٹورنٹ ہے اور اس وقت جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ فیملیز نے آنا شروع کر دیا ہے تو میں نے کچن سے آپ کو دکھایا کہ لکھنوی ٹونڈے کواب کیسے بنتے ہیں آئیں جو ہے وہ اب بہار چل کے دیکھتے ہیں کہ ٹونڈے کواب کیسے بنتے ہیں میں جو ہوں بہت مشہور ایک لکھنوی ٹونڈے کواب یا گلووٹی کواب کے کچن میں اور یہاں میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ تھوڑا سا پروسیجر بتائیں اور فرائی کر کے کمسٹم دکھائیں تو یہ کیمہ ریڈی ہو گیا ہے مرینیشن کے بعد اب بھائی مجھے فرائی کر کے دکھا رہا ہے ٹونڈے کواب کے لئے پیتل کا بہت زبردہ سی پیتل یہ نا تامبہ تامبہ تامبے کا یہ تحال ہے کافی موٹا تحال ہوتا ہے تاکہ اس کی ہیٹ زیادہ ہو اور اسی میں ٹونڈے کواب فرائی ہوتے ہیں یا گلوٹی کواب فرائی ہوتے ہیں اور یہ آلیلی یہ فرائیڈ ان کے باس ہے پھر بھی ہمیں اپنے ہمارے ویورس کے لئے فرائی کر کے دکھا رہے ہیں موسیقی موسیقی محمد انیز ہے محمد انیز سے تھوڑا سا جانتے ہیں محمد انیز یہ ٹونڈے کواب کب سے بنا رہے ہو آٹھ سال ہو گیا ادھر دیکھے بات کر لو آٹھ سال سے بنا رہے ہیں تو کتنے ہزار کلو ابھی تر ٹونڈے کواب بنا رہے ہیں ہزار سال سے بنا رہے ہیں دس ہزار کلو بنا لیا ہو گیا اتنا ماہر رڑکا ہے یہ اور اتنا اچھے اخلاق کا ہے کہ یقین مانے اس نے مجھے کوئی چیز نہیں چھپائی اور یقین مانے کہ اس کا ہاتھ کا جو میں نے دیکھا کتنا ایکسپرٹ ہے بہت شکریہ محمد انیز تم نے مجھے بہت تعاون کیا اور انشاءاللہ آپ کے ٹونڈے کواب بھی آپ کی طرح مشہور ہو جائیں گے چلیں بہت شکریہ موسیقی موسیقی یہ تھا میرا آج کا بہت ہی خوبصورت اپیسوڈ جو ہم نے لکنوی دنڈے کباب آپ کو یہاں پہ لائکے وزید کر رہے یقینہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو پسند آیا ہوگا آپ کیا کریں گے چینل کو لائک کریں گے سبسکرائب کریں گے شیئر کریں گے بیل کا ایکن پرس کریں گے تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو فوری سے بل جائیں موسیقی 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 ہمارے ساتھ جو ہے وہ سہیدہ خنجبانی ہے بہت ایکسپرٹ کوک ہیں شیف ہیں بہت اچھے کھانے بناتی ہیں اور یہ کی سپیشیلیٹی تھی تو میں نے ان سے ریکوینس کی کہ ہمیں آٹے کا حلوہ سکھائے جائے بڑا مقبول ہے انڈیا اور پاکستان میں آٹے کا حلوہ موسیقی 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 موسیقی